بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ کہ اگر تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن بلکل اگر انسان کچھ کرنا چاہتا ہے تو اس کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کا دل کیا کہہ رہا ہے وہ اس کی خواہشات یا اس کا رجحان اس کو کس طرف لے کر جا رہا ہے اور یہی وہ چیز ہے جو اس کو ایکومپلش کرنے میں مدد دے گی کامیابی کی طرف لے جائے گی یہ اس کا پہلا قدم ہے لیکن روف صاحب علمیہ یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ہمارے جو پبلک اس وقت ہمیں دیکھ رہی ہے عموماً ہر گھر کی یہ کہانی ہے کہ والدین کہتے ہیں میرا بچہ ڈاکٹر بنے گا میرا بچہ انجینئر بنے گا میرا بچہ رائٹر بنے گا یا وکیل بنے گا کچھ بھی وکیل بنے گا جو بھی وہ چاہتے ہیں جو ان کی خواہشات ہوتی ہیں وہ ان کا بچہ کرے لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اصل میں بچہ کیا کرنا چاہ رہا ہوتا ہے لیکن اگر وہ اسے اسی کے خواب جو ہیں انہیں پرسو کرنے دیں تو یقیناً وہ بچہ جو ہے وہ کامیابی کے جھنڈے گار دے گا اس میں جو وہ کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے اس میں ایک اور چیز بھی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا بڑی تیری سے بدل رہی ہے اور اب اس بنلتی دنیا کا ادراک شاید ہمارے والدین کو بھی اور بچوں کو پوری طرح نہیں ہے اس بنلتی دنیا کا ادراک حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ یونیورسٹیز کے لیبل کے اوپر کالوجس کے لیبل کے اوپر سکولز کے لیبل کے اوپر کاؤنسلرز ہوں جو بچے کو یہ بتائیں اور یہ کہیں کہ بھائی یہ تمہارا شوق بھی ہے یہ بات بھی بلکو ٹھیک ہے لیکن اس کے ساتھ یہ شعبے ہیں جو اب آگے چل کے بہتر ہونے والے ہیں ان شعبوں میں چل کے تو آگے بڑھنا ہے تو ان شعبوں میں اپلائی کرو ان شعبوں کو دیکھو روف صاحب آپ کی بات میں میں یہ ایڈ کرنا لازمی سمجھتی ہوں کہ میری ملاقات ہوئی چندک یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز تھے جن میں پرائیوٹ یونیورسٹیز کے بھی تھے اور گورنمنٹ کے بھی میں نے ان سے پوچھا میں نے انہیں کوٹ کیا میں نے کہا ایک نیجی یونیورسٹی ہے وہاں پر چالیس ہزار سے زائد طلبہ موجود ہیں جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی پرائیوٹ سیکٹر یونیورسٹی ہے وہاں پر بچوں کی تربیت کے لیے کریئر سروسز کارپوریٹ لنکجز دپارٹمنٹس بنایا جاتے ہیں جہاں وہ جب تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں یہ دپارٹمنٹس کا کام ہوتا ہے کہ وہاں ان بچوں کو جو وہاں انڈرولڈ ہیں بتایا جائے کہ انہیں فیوچر میں کون سے دپارٹمنٹ میں جانا ہے یا ان کے لیے ان کی گراجوئٹ کرنے سے پہلے مواقع پیدا کیے جائیں تو اس پر افسوس کی بات یہ رہی جو سرکاری یونیورسٹیز کے وائس چانسلز ماں موجود تھے انہوں نے کہا بیٹا ہم تو کچھ کر نہیں سکتے ہم تو سرکاری ہیں اور ایسے میں پرائیوٹ کو یہ ایج حاصل ہے کہ وہ اس طرح کے انیشیئیٹیوز لے رہے ہیں میرا تجربہ تھوڑا سا ذرا مختلف ہے میرا تجربہ اس لیے مختلف ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ نہ تو سرکاری رب صاحب آپ رہے تھے سرکاری یونیورسٹی میں میں پرائیوٹ کی بھی بات کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں پرائیوٹ میں بھی جس لیول کا ہونا چاہیے چونکہ میں باہر ایک امریکہ جا کے پڑھ کے آیا اور میں نے دیکھا کہ جس لیول کی اورینٹیشن وہاں پہ ہوتی ہے اس لیول کی اورینٹیشن ہمارے ہاں نہیں ہے اس لیے مطلب ایک دبر گسڑ ہے گسا دیا طلبہ کو بندے پہ بندہ چڑھا ہوئے رب صاحب فورچنیٹلی ہمارے ہاں یونیورسٹی آف لاہور موجود ہے جہاں اس قسم کا نظام نہیں ہے وہاں بہت بہترین طریقے سے ایک ہو سکتی ہے لیکن زیادہ سر کے معاملات جو ہیں وہ کوئی بہت اچھے نہیں ہیں اور انفورسنیٹی اس لیے کھیپ کی کھیپ تیار ہو کے آ رہی ہے باہر جن کا کوئی یونیورسٹی سے باہر نکلنے کے بعد فیوچر نہیں ہے اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ ضروری ہے اور زیادہ کاؤنسلر سے بات کرنا اور ہمارے پر لکی لیے مائرے تعلیم اور کولومسٹ علیموہ نبازش موجود ہیں جن کو ہم نے آن بورڈ لیا ہے تاکہ ہم ان سے جان سکیں کہ کریئر کاؤنسلنگ کو کب کس وقت کیا جانا چاہیے تاکہ جو بچے ہیں وہ پریشان نہ ہو اور اپنے فیوچر کو رسک پر یا سٹیک پڑنا لگائیں علی ایم ایم بچوں کو کب کریئر کاؤنسلنگ کر دینی چاہیے تاکہ وہ جو بننا چاہتے ہیں اس میں صحیح طریقہ ہے کار پر چل سکیں اور اپنے ایمز کو ایکامپلش کر سکیں کیا کیا جانا چاہیے دیکھیں اب اس کے اندر ابھی میں آپ لوگ کی دسکشن سن رہا تھا تو امریکہ کا بھی ذکر ہوا اب یہ depend کرتا ہے کہ آپ کے ملک کا سسٹم کیا ہے اب امریکہ کے اندر اگر کاریئر کاؤنسلنگ یونیورسٹی لیول پر ہو تو وہ ایکسپٹیبل اس لیے ہوتی ہے کیونکہ وہاں پر سٹوڈنٹس جب یونیورسٹی میں اپلائی کرتے ہیں تو وہ ڈیکلیر نہیں کرتے کہ ہم یہ کورس کریں گے اپنے لیے تو آپ بہت سارے اپنے لیے دروازے بند کر دیں اگر آپ نے مینجمنٹ چونی تو پھر آپ انجنیرنگ نہیں کر سکیں گے آپ میڈیسن میں نہیں جا سکیں گے یا آپ اگر انجنیرنگ چوز کرتے ہیں تو پھر باقی سب چیزیں آپ کے لیے بند ہو جاتی ہیں تو اس لیے پاکستان میں جو کاؤنسلنگ ہے وہ سکول لیول پر بڑا ضروری ہے کہ کریئر کاؤنسلنگ آویلیبل ہو اور کریئر کاؤنسلنگ جو سکول لیول پر ہو اس کے دو پرپسز ہونے چاہیے کہ ایک تو یہ کہ آپ سب سے پہلے تو educate کریں کہ کیا کیا opportunities موجود ہیں یہاں پر ہمارے ہاں parents کا vision بڑا limited ہوتا ہے to the extent کہ وہ خود کیا کر رہے ہیں یا ان کے immediate circle میں یا family friends کے اندر لوگ کیا کر رہے ہیں تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ بس یہی career options available ہیں تو ایک تو exposure کیا ہے اور دوسرا یہ کہ بچوں کے aptitude کیا ہے ان کی skills کیا ہیں اور کون سی fields in demand ہیں اس کے ساتھ بچوں کو align کریں تو یہ school level پہ ہی شروع ہو جانا چاہیے جہاں پر بچے یہ decide کرتے ہیں کہ ہم science پڑھیں گے یا ہم non science subject لیں گے کیونکہ وہاں سے ہی آپ اپنے راستے جو ہیں وہ الگ کر دیتے ہیں اور آپ ایک option drop کر کے دوسری option consider کرتے ہیں علیہ یہ بتاؤ کہ آپ باہر پڑھے ہیں باہر کی university میں پڑھے ہیں آپ نے پاکستان میں بھی record قائم کیے جو O level A level کے اوپر آپ نے آ کے کیا تو آپ نے تو اپنے لیے میدان کھلا چھوڑ دیا تھا لیکن اب اگر دیکھا جائے تو میدان کھلا نہیں ہے دنیا بڑی تیری سے بدل گئی ہے دنیا میں بہت سے شعبے ایسے ہیں جن میں بہت ترقی ہوئی ہے اور بہت سے شعبے ایسے ہیں جن میں بلکل کچھ بھی نہیں رابا کی اس حوالے سے گائیڈ کرو ذرا نوجوانوں کو کہ کس طرف کو جانا چاہیے دنیا میں کیا سبجیکٹس ہیں جن کی زیادہ ڈیمانڈ ہو گئی ہے اگر پاکستان میں بھی اسے کے مطابق تبدیلی آ رہی ہے تو کیا ڈیمانڈیں ڈیمانڈز کہاں پہ زیادہ ہیں اب بلکل دیکھیں ایک تو یہ دنیا کا جو ایک ٹرنڈ بڑا کلیر رہا ہے کافی عرصے سے وہ یہ رہا ہے کہ سٹیم فیلڈز جو ہوتی ہیں ان کی ڈیمانڈ ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے چاہے پاکستان کے اندر ہو یا باہر ہو جو سائنس، ٹکنالوجی، انجینئرنگ، مایس یا میڈیسن کی فیلڈز ہوتی ہیں ان کی ڈیمانڈ رہتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ہمارے پیرنٹس کا دباؤ یہ ہوتا ہے جس طرح آپ نے کہا کہ ڈاکٹر بنے یا انجینئر بنے اور بہت ساری لکرٹیو اور سکسیسفل فیلڈز ہیں جن کے اندر چاہے مینجمنٹ کنسلٹنگ ہو انویسمنٹ بانکنگ ہو فائنس سے ریلیٹڈ فیلڈز ہوں یا اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں جو ڈیمانڈ ہے وہ مارکٹنگ، ایڈوٹائزنگ کی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے ڈیجرل میڈیا کی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے جس طرح سے سوشل میڈیا بڑھ رہا ہے تو یہ بھی فیلڈز اب لکرٹیو ہو رہی ہیں تو اس کے لیے ضروری یہ ہوئے ہے سٹوڈنٹس کے لیے کہ ابھی سے وہ اپنے سکل سیٹس کو اپنے سبجیک چوئیس کو اپنے فیچر ڈیسیجنز کے ساتھ آلائن کرنا شروع کریں کیونکہ صرف یونیورسٹی ایڈوکیشن جو ہے وہ آپ کو پوری سکلز نہیں دے گی آپ کی لائف سکلز کیسی بنتی ہیں آپ کی کمیونکیشن کیسی ہوتی ہے آپ کا ایکسپوزر کیسے ہوتا ہے آپ پڑھتے گیا ہیں وہ سب چیزوں کا ایک پیکج بنتے ہیں اور آپ کی حیلیسٹک گروت ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے اور وہ اس سٹیج سے ہونی چاہیے اور میں سٹوڈنس کو یہ بھی کہوں گا کہ آپ کے جو فیوچر پلانز ہیں کیونکہ بہت سارے سٹوڈنس کے یہ بھی ہوتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان رہنا ہے یا پاکستان سے باہر جانا ہے تو آپ بڑے آرام سے سرچ کر سکتے ہیں کہ ہر سال کی ان ڈیمانڈ فیلڈز ڈیفرنٹ ممالک کے حساب سے اویلیبل ہوتی ہیں صرف ایک گوگل سرچ آپ کو چاہیے جو آپ کو ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے آ جاتی ہیں تو وہ بھی میں سٹوڈنس سے میشہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ ہر سال ڈیپینڈنگ کے وہ کس سال گراجوئٹ کر رہے ہیں یا چوائس کر رہے ہیں تو وہ اپنی پروجیکشنز بھی دیکھیں ٹھیک ہے علی سپرنگ سیزن انرولمنٹ ڈرائیوز آج کل چل رہی ہیں یونیورسٹیز میں تعلیمی اداروں میں تو کیا کہیں گے ابھی جو بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ان کو کیا سبجکس جو ہیں ان کا انتخاب کرنا چاہیے کیپنگ ان ویو کہ وہ پاکستان میں موجود ہیں اور اگر انہیں پاکستان میں سرف کرنا ہے بے شک دیکھا جائے تو پاکستان ایک اگریڈین کنٹری ہے لیکن یہاں پر اس حوالے سے شعبے زیادہ نہیں ہے جہاں پر اس میں زیادہ ہم ان فورس کریٹ کر سکے یا سٹوڈنس کو وہاں پر تربیت دی جا سکے جو کہ یہاں پر سرف کریں جی دیکھیں اس میں آپ نے ایک بڑا ایمپورٹن پوائنٹ ٹچ کیا کہ ہمارے انڈسٹری کے ساتھ linkages اس طرح نہیں ہیں جنرلی یہ ہوتا ہے کہ یونیورسٹیز کا higher education اداروں کا linkage ہونا چاہیے انڈسٹری کے ساتھ انڈسٹری جو ہے وہ actively education counseling میں بھی اور انویسٹ بھی کرتی ہے تاکہ اپنی وائک فورس وہ create کر سکے ان کو جسٹ اس قسم کی skill labor کی ضرورت ہے آپ کو اکثر پاکستان میں بڑے بزنسمن بڑے انڈسٹریلسٹ ملیں گے جو کہیں گے ہماری skill shortage ہے یہاں پر ہمیں باہر سے لوگ بلانے پڑتے ہیں ہماری needs meet نہیں ہوتی ہیں تو ایک تو یہ linkage create کرنا بڑا important ہے یہ recommend کرنا کہ کس کو کیا fields چننی چاہیے اتنا آسان نہیں ہوتا کیونکہ اس کے اندر aptitude اور skills ہر بچے کی different ہوتی ہیں جس کے لئے individual counseling بھی چاہیے ہوتی ہے لیکن اگر آپ maths میں اچھے ہیں آپ science میں اچھے ہیں تو STEM fields کا scope بلکل ہے بلکل رہے گا پاکستان میں بھی پاکستان کے باہر بھی اس کے علاوہ پاکستان کے اندر آپ دیکھیں کون سے sectors ہیں جو vibrant ہیں یہاں ہماری digital economy نے آگے بہت تیزی سے بڑھنا ہے آپ پاکستان بیٹھے باہر سے بھی بہت سارے لوگ کا کام کر سکتے ہیں تو digital marketing اس کے ساتھ ساتھ tech related fields ان کا بھی بہت اچھا scope ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو allied services ہیں تو students کو بلکل ان options کو بھی دیکھنا چاہیے ہیں اولی میں آپ کو روف صاحب کو ایک بڑا دلچسپ واقعہ سنانا چاہی ہوں روف صاحب دو بچے ہوتے ہیں اور کلاس روم میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کے وہ آپس میں کوئی بات کرتے ہیں تو ان کا ٹیچر انہیں ٹوک دیتا ہے کہتا ہے کہ مجھے بھی بتاؤ کیا بات کی ہے تو وہ ایک دوسرے کو روکتے ہیں کہ نہیں 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 بتانا تم نے کہ میں نے کیا کہا ہے ٹیچر سمجھتا ہے کوئی غلط بات ہوئی ہے تو وہ اسرار کرتا ہے کہ مجھے بتاؤ مجھے بتاؤ میں جاننا چاہتا ہوں کیا بات ہے تو وہ بچہ جو ہے وہ گھبرا کر بتا دیتا ہے کہتا ہے کہ یہ میرا دوست کہہ رہا ہے اس نے کتابیں لکھنی ہے تو اس کا ٹیچر اس کو دو تین تھپڑ لگاتا ہے اور کہتا ہے شکل دیکھئی ہے تو کتابیں لکھنی ہے اور یہ بات سننے کے بعد اس کو دو تین تھپڑ اور ملتے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ ہمیں جب ہم ہمارے دل میں جو خواہشات ہوتی ہیں انہیں روک دیا جاتا ہے اور پھر اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ جب ہمیں دوسرا رویہ سپورٹیو نہیں ملتا تو وہاں سے بہت زیادہ لاک آف انکاریجمنٹ ملتی ہے جسے ہم اپنے ایمز کو اچیو نہیں کر پاتے اس بارے کیا خیال ہے علی جی بلکل دیکھیں یہ تو میں بھی اٹیسٹ کر سکتا ہوں جب میں بھی سکول میں تھا اور میں نے سوچا تھا کتنے سارے سبجیسٹ کروں گا تو ایک بہت انکاریجنگ رسپونس نہیں آیا بسکلی معاشرہ جو ہے وہ سپورٹیو ہونا بڑا ضروری ہے اور ترکی آفتہ مومالک میں یہ بات آپ کو ضرور ملے گی کہ سکول لیول پر کالیج لیول پر بچوں کو انکاریج کیا جاتا ہے کہ وہ ایمبیشیس رہیں وہ اپنے لیے بڑے گولز اور بڑے ایمز سیٹ کریں اور ان کے لیے وہ کام کریں اور سوسائیٹی ان کو ان کی ایڈوکیشن سیکٹر یونیورسٹی ادارے ان کو اس چیز میں سپورٹ کرتے ہیں اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بہت کامیابی ہوتی ہے لیکن at the same time پاکستان میں شاید چونکہ سیفٹی نیٹ کبھی ایک مسئلہ ہوتا ہے پیرنٹس چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ سکسیسفل ہو they come from a good place لیکن اس کا بنیادی ایشو وہ یہی ہے کہ ایکسپوزر اور ایڈوکیشن دیکھیں اب تو وہ زمانہ نہیں رہا کہ آپ کے پاس خود ریسرچ آپ نہ کر سکیں یا آپ کو کسی سپیشلسٹ بندے کی ضرورت ہو ایک ضرور جگہ ہوتی ہے سپیشلسٹ کانسلرز کی اور وہ لیکن آپ خود بھی اپنی ریسرچ کر سکتے ہیں آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں تو اپنے آپ کو جتنا ایڈوکیٹ کریں گے جتنا اپنے آپ کو opportunities کے بارے میں آپ اگاہ کریں گے اتنی آپ زیادہ informed choice کر سکیں گے اپنے بچوں کے future کے بارے میں یا بچے اپنے future کے بارے میں تو بالکل ambitious بھی رہنا چاہیے goals بھی set کرنے چاہیے کسی کو discourage نہ کریں میں بھی جب سکول میں تھا تو میں نے ایک جملہ لکھ دیا کہ میں بڑے ہو کے صدر بنوں گا تو میرے teacher نے مجھے بڑا یہ کونسا جملہ ہے یہ کونسا تم career choice کر رہے ہو تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو parents کو بھی اور teachers کو بھی encourage کرنا چاہیے students کو ان کے خواب نہیں توڑنے چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو دنیا کی realities اور معاشرے کی reality سے بھی آگاہ کرنا چاہیے تاکہ جو بھی وہ choice لیں وہ realistic علی ایک تو بات یہ ہوئی کہ اب آپ کی آنکھیں کھل گئی ہوگی آپ کو پتا ہوگا کہ صدر نہیں بننا وزیراعظم بننا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دو تین دفعہ بات کی maths کی تو کیا بچوں کو شروع کے لیول سے یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ ان کے والدین کو بھی کہ کچھ بھی کریں بچوں کو O لیول A لیول تک maths ضرور پڑھائیں ہر صورت میں تمام علوم کی بنیاد وہ ہے جو ہم جلدی چھوڑ دیتے ہیں اور ہم اس کی طرف توجہ نہیں دے پاتے ہمارے ہاں سکولنگ میں بھی اس طرح کی توجہ کم ہیں مطلب ان سبجیکٹس کے اوپر جی بالکل دیکھیں میں پرسنلی اگر کوئی مجھ سے بات کرتا ہے تو میں تو انہیں کہتا ہوں کہ سائنس اور maths کی جان اٹلیسٹ ہائی سکول تک نہ چھوڑیں یعنی FSE یا A لیول تک نہ چھوڑیں کیونکہ ایک تو یہ وہ سبجیکٹس ہیں جو آپ کو opportunity دیتے ہیں سارا میدان کھلا رکھنے کا کے بعد میں آپ management بھی کرنا چاہیں آپ finance بھی کرنا چاہیں آپ کا background strong ہوتا ہے آپ جا سکتے ہیں آپ کے لئے almost ساری options کھلی ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ میرا خیال ہے کہ جو 16 سال یا 18 سال کا بچہ realistically اتنی آسانی سے decide نہیں کر سکتا کہ اس نے اپنی باقی زندگی کے ساتھ کیا رہا ہے اس کو جب university کا exposure ملتا ہے تو بہت ساری opportunities اس کے سامنے آتی ہیں تو اس لئے بھی math اور scientific fields اور especially اب computers کی جو field ہے یہ relevant ہیں relevant رہیں گی اور اس لئے بڑا ضروری ہے کہ ان کے اوپر بچوں کا دھیان نہ اٹائے سے اکثر بچوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کو یہ subject مشکل لگتے ہیں تو وہ جان چھڑانے کے لیے ان کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن میں بچوں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ حمد رکھو بالکل حمد رکھنی ہے محنت کرنی ہے تب ہی کامیابی ان کا مقدر بنے گی بہت شکریہ علی مہینہ واضح آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اس بات پر بھی زور دیا کہ جو کریئر کاؤنسلنگ ہے اس کا آغاز سکول میں سے ہی ہو جانا چاہیے کیونکہ سکول کے بعد کالج اور کالج کے بعد یونیورسٹی اگر آغاز میں ہی انہیں پتہ چل جائے بچوں کو کہ کرنا کیا ہے تو پھر تمام مراحل آسان ہو جائیں گے ابھی ایک بریک ہے جس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ سبائی دارال حکومتوں میں کرونا ویکسینیشن کی جو مہم ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے سو ڈونڈ گو اینیوئے پابلیک سٹے ویڈ آس ویلکم باک پابلیک معاملہ یہ ہے کہ خطرہ ابھی تک چلا نہیں ہے تمام سبائی دارال حکومتوں میں پہنچا دیے گئے ہیں کرونا کے ویکسینز جن کا آغاز ہو جائے گا ابھی کچھ ہی دیر میں اس مہم کا آغاز ہونے جا رہا ہے اس پر دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو ویکسین ہے کس طرح سے لگائی جائے گی اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف فارلمانی سیکیٹری برائے ہیلتھ اور ترجمان بلوچستان حکومت لیاکت شہوانی بھی موجود ہیں ڈاکٹر نوشین حامد بھی موجود ہیں سب سے پہلے چلتے ہیں ڈاکٹر نوشین صاحبہ کی جانب اور ان سے بات کریں گے کہ تمام صوبوں میں تو آغاز ہونے جا رہا ہے تو پھر منصفانہ تقسیم جو ویکسین کی ہے اس کے لیے کیا سٹریٹیجی اپنائی جائے گی جی اسلام علیکم کل بھی پرائیٹر ساتھ اس بات کو انشور کیا ہے کہ یہ تقسیم بلکل منصفانہ ہوگی اور تمام صوبوں کی ضروریات کو مد نظر رکھ کر اور ان کی ریکوائرمنٹس اور ان کا جو پروائیڈ ڈیٹا ہوگا اس کے مطابق یہ ہوگی اس میں ٹائم فریم آگے پیچھے ہو سکتے ہیں مگر ایونچولی انشاءاللہ یہ ہمیں امید ہے کہ یہ ویکسین کی ہمارے پاس کنسائنمنٹس آتی جائیں گی ہم فیبیوری مارچ یہ فرسٹ کورٹر کے انڈ تک ہم اپنے میجر ہیلٹھ کیئر ورکرز جو ہیں ان کو کور کر لیں گے اس کے اندر جو پریورٹی رکھی گئی ہے وہ ان ہائے برڈن سٹیز کو پہلے رکھا گی جہاں پہ کورٹر کیسز کی تعداد جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے جس میں کراچی حیدرابا شاور جن بہت زیادہ کورٹر کیسز موجود ہیں پوزیٹیوٹی ایٹ زیادہ ہے پہلے ہم ان سٹیز کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں اور ان سٹیز کے اندر بھی ان ہاؤسپٹلز کو سپیشلی پریورٹی پہ رکھا جا رہا ہے جہاں پر بڑی تعداد میں اس وقت تو انشاءاللہ تعالی یہ جیسے جیسے یہ ویکسین آتی جائے گی ہم لوگ اسی طرح سے پریورٹائز کر کے تو ان لوگوں کو کور کریں گے اور ہم ہم فرسٹ کورٹر یا سیکنڈ کورٹر کی بگننگ تک ہم اپنے ہیلتھ کیر ورکرز کو جو ہے وہ ہم ویکسینیٹ کر سکیں گے جو فرانٹ لائن پہ اس وقت کرونا پیشنٹس کو کر رہے ہیں جی ڈوکسر آپ ساتھ ہی رہے گا لیاکش آوانی بھی سر ڈاکٹر نوشین حامد بتا رہے ہیں کہ کرونا ویکسین بڑی منتفانہ طریقے پہ چاروں صوبوں میں پہنچائی جائے گی سب جگہ ان کو بہت اچھے طریقے پہ رکھا جائے گا آپ یہ بتائیے کہ اس کے لیے آپ نے کیا اقدامات کیے ہیں بلوچستان میں بھی آج سے شروع ہو رہے ہیں آغاز اس کا کن کن شہروں میں پہلے شروع کر رہے ہیں آپ دیکھیں کرونا سب سے پہلے ایران سے جو پاکستان میں آیا وہ کیسز تو دو کراچی میں رپورٹ ہوئے لیکن جو بڑی ظاہرین کی تعداد تھی وہ بلوچستانی سے آئے اور بلوچستان گورنمنٹ آگے بڑھ کے ہم نے وار انجمنٹس وہ منجمنٹ ایڈمنسٹریشن امنی سنبھالا اور یہ خوشی کی بات ہے کہ کرونا کی ویکسین جو ہے وہ آگئی ہے پرسوں جو ہے پانچ لاکھ ڈوزز چینہ سے ملے اور بلوچستان کو اس میں دس ہزار تین سو ڈوزز فرام کیے جائیں گے لیکن دو فیزز میں پہلے فیزز میں ہمیں پانچ ہزار ڈوزز جو ہے وہ کل فرام کر دیا گئے ہیں اور ہم نے کوئٹا میں پانچ ہماری آسپیٹلز ہیں ویکسینیشن سینٹر ہم نے اسے ڈیکلیر کیا اور ویل اسٹیبلش ہمارے سینٹرز ہیں اور یہ جو پانچ ہزار ڈوزز ہیں ان میں پانچ سو ڈوزز جو ہے تربت چونکہ تربت جو ہے وہ ایران سے جو ہے قریب ایک ایریا ہے تربت ہے اور پھر چاگی ہے ایک سو باسٹی ڈوزز ہم چاگی میں دیں گے وہ بھی افغانستان کو بارڈر کرتا ہے اور اسی طرح پانچ سو جو ہے ڈوزز جو ہے لس بیلا میں جو سندھ اور کراچی کو بارڈر کرتا ہے باقی جو ہے کوئٹا میں جو ہمارے ایلت کیر فرنٹ ایٹ کمیٹرز ہیں ان کو دے رہے ہیں ہماری تجویز یہ تین سی او سی میں کہ بلوچتان کے بائیس ہزار ڈاکٹرز، ایلت کیر ورکرز پیرامیڈکس اور ہم یہ چاہ رہے تھے کہ پہلے فیز میں ان بائیس ہزار کو جو ہے وہ ڈوزز جو ہے پروائیڈ کیے جائیں لیکن چونکہ شاٹلیج ہے اور جو ویکسینیشن اب تک دستیاب ہے وہ کم ہے تو ہم افتداد جو ہے اسے پانچ ہزار سے کریں گے اور چار رفتوں بعد انہی لوگوں کو جو ہے اگین پانچ ہزار ڈوزز اگین ویکسینیٹ کرنے ہم نے اور پلان یہ ہے پریارٹی بھی ہے کوشش بھی ہے کہ جو فرنٹ لائن کمبیٹرز ہیں سب سے پہلے وہ ویکسینیٹ ہوں ایلت کیر ورکرز ویکسینیٹ ہوں اور اس کے بعد جو سکسٹی پلس جو ایج گروپ ہے اس کو ویکسینیٹ کرنا ہے اور یقینا بلوچتان گورنمنٹ کی خواہش ہے کہ سوا کروڑ جو بلوچتان کے عوام ہیں کہ اس سال کے آخر تک کوشش یہ کریں گے کہ اپنے بلوچتان کے طور عوام کو جو ہے ویکسینیٹ کر کے کرونا سے ان کو محفوظ بنایا جائے لیکن چونکہ ہمارا تو تجربہ ہے کہ جب ماس کی شارٹی جوئی تھی جب وینٹی لیٹرز کی شارٹی جوئی تھی جب ایکوپنٹ انسٹریمنٹ کی شارٹی جوئی تھی انٹرنیشنل مارکٹ میں بھی بلوچتان گورنمنٹ نے جو آرڈر نے پلیس کیے تھے آرڈر پلیس کرنے کے باوجود بھی اس وقت وہ ایکوپنٹ ہم تک نہیں پہنچ سکے تو وجہ یہ تھی کہ پورے دنیا میں بیق وقت کرونا کا جو ہے ایک ایشو سامنے آ گیا تھا اور چیزوں کی جو ہے ایکوپنٹ انسٹریمنٹ کی ایک کپت تھی اب بھی سیم صورتیال ہے کہ جو ویکسینیشن ہے جو ڈیولپٹ کنٹریز ہیں ظاہر ہے جن کے ایک سٹرانگ ایکانومی ہے جن کے مونوپلی ہے اور جو ملٹینیشنل کمپنیز وہ ڈیولپٹ ورڈ میں ہیں تو ایک مونوپلی تو بارحال قائم ہے لیکن یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو بہت سارے موالک جو ویکسینیشن وہ مینیفیکچر کرنا شروع کر دیں گے تو اس کی جو دستیابی ہے وہ آسان ہوتی جائے گی دستیابی آسان ہوتی جائے گی لیاقت صاحب اس کو فائدہ آسل کرتے ہوئے لیاقت صاحب آپ ساتھ ہی موجود رہیے گا ڈاکٹر نوشین آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ بلوچستان میں جیسا کہ لیاقت چاوانی صاحب نے بھی بتایا کہ پانچ ہزار کے قریب تقریبا ویکسینز جو ہیں وہ پہنچی ہیں اور پانچ ہزار اور دی جائیں گی جو انہی لوگوں کو لگے گی تو بلوچستان تو ایک بہت بڑا صوبہ ہے اور وہاں پر اگر دس ہزار ویکسین مختص کی گئی ہے تو باقی صوبوں میں ڈسٹریبیوشن کس طرح سے کی جائے گی دیکھیں جی یہ ظاہر ہے جو ہیلتھ کے ورکرز آپ کو پتہ ہے ان سی او سی کی ایک ویب سائٹ لانچ کی گئی تھی کچھ دن پہلے جس پہ ہیلتھ کے ورکرز نے اپنے آپ کو ریجسٹر کرایا تھا اور اس پہ تقریباً ساڑھے چار لاکھ ہیلتھ کے ورکرز ریجسٹر ہو چکے ہوئے ہیں اور وہ جس جس پروونس سے ہوئے ہیں وہ ان کا ڈیٹا جو ہے اب وہ پروونس نے ہمارے ساتھ بھی شیئر کیا ہے اور اس کے اوپر محال میں ڈیبیٹس بھی ہوئی ہیں جاکت صاحب ہمیشہ بہت اس میں ایک میجر ان کا رول ہے اور جہاں تک میرا علم ہے کہ اس وقت شاید بلوچی سان میں بائیس ہیلتھ کےر ورکرز ہیں جن کو ویکسینیشن کرنے کی ضرورت ہے تو یہ انشاءاللہ تعالی یہ تو پہلی کنسائنمنٹ آئی ہے ہمیں امید ہے کہ اسی مہینے ہمیں ساٹھ لاکھ ویکسینز جو ہیں وہ ایسٹرازینکا کی کووٹ کے پلیٹ فارم سے مل جائیں گی تو جیسے ہی وہ ساٹھ لاکھ ویکسینز پاکستان پہنچتی ہیں انشاءاللہ تعالی اس مہینے کے انڈ سے پہلے آ جائیں گی تو بلوچستان کو مزید جو ہے وہ کنسائنمنٹ چلی جائے گی یہاں پہ میں یہ واضح کر دوں کہ جو ہم نے اپنا ٹارگٹ پاپولیشن رکھی ہے پورے پاکستان کی وہ دو سو ملین جو کہ پاکستان کی پاپولیشن ہے مگر اس میں سے تقریبا ہنڈرڈ ملین پاپولیشن جو ہے وہ ایٹین یئر سے کم ہے اور پوری دنیا میں اٹھارہ سال سے کم عمر کے لوگوں کو ویکسین ریکمنٹ نہیں کی جا رہی تو یہ سو ملین ہمارا بیسکلی وہ پاپولیشن ہے جس کو ویکسین لگ سکتی ہے اور اس میں سیونٹی پرسینٹ پاپولیشن کو ویکسین لگا لیں گے تو وہ انشاءاللہ تعلیٰ وہ جو ہرڈ ایمیونٹی ہے وہ ہم اویل کر لیں گے جس کی وجہ سے پھر جو کرونا کا پھیلاو ہے وہ رکھ سکتا ہے جی تو یہ ٹارگٹس ہیں ہمارے اس میں یہ بھی بتا دی جائے کہ جب آپ کہہ رہے ہیں سو ملین تو اس کا مطلب ہے کہ دو سو ملین ڈوزز آپ کو چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر بندے کو دو دفعہ لگنی ہے اور دوسری بات یہ بھی بتا دی جائے کہ کیسے انشور کر رہے ہیں خاص ٹیمپریچر پر اس کو رکھنے کے لیے اس کی انشورٹی کے لیے کیا کر رہے ہیں اس کو انشورٹ کرنے کے لیے اس میں پہلی بات میں یہ بتا دوں کہ جو کینسینو بائیو کی ویکسین جو کہ انشاءاللہ جس کے ٹرائلز پاکستان میں ہوئے تھے اور اب کمپلیٹ ہو گئے ہیں اس کے ریزرلٹس مرتب ہو رہے ہیں وہ بھی جلد انشاءاللہ کمپلیٹ ہو کے تو کینسینو بائیو کی ویکسین بھی پاکستان میں بڑی تعداد میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ٹینز آف ملینز میں وہ ویکسین آئی گی وہ سنگل ویکسین ہوگی اللہ تعالیٰ اسی سال سیکنڈ پورٹر میں ہم امید کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے پاس آ جائے جہاں تک کول چین کا ہے بہت ایک بہت افیکٹیو میکنیسم موجود تھا ای پی آئی پروگرام کا پروگرام آف ایمونیزیشن ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ویکسین جو بچوں کو لگتی ہیں وہ پولیو ویکسین سے لے کے باقی بی سی جی اور باقی جتنے بھی یہ جو ہماری آٹ نو ویکسینز ہیں اس کو ہم نے اپنے بلکل ڈیوالف کیا ہوا ہے بی ایچ ایو کے لیول تک تو یہ ہمارے پاس پوری کول چین کا ایک نظام ہمارے پاس موجود تھا کہ کس طریقے سے یہ پیڈرل گورنمنٹ سے پروگنسز میں جاتی ہیں پھر وہ رورل ہیل سینٹرز میں بی ایچ ایوز تک جاتی تھی تو اس کے لیے ہمارے پاس وہ ریفریجریٹڈ ٹرکس جو ہیں جو ان کو لے کر جاتے ہیں اور وہاں پر آگے سٹورج کا میکنیسم جو ہے وہ ایک ہمارے پاس سسٹم بڑا افیکٹیو موجود تھا اور اسی وجہ سے ہماری اس سسٹم کو دیکھتے ہوئے ہماری استیاری کو دیکھتے ہوئے کوویکس کا پلیٹ فورم جس کے پاس تقریباً وان ایٹی کنٹریز ریجسٹرڈ ہیں اور دیلپ کنٹریز بھی موجود ہیں پاکستان کی پریپریشن دیکھتے ہوئے پاکستان کی یہ ساری سسٹم کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ہمیں دیکھیں بہت جلدی یہ کوویکس کی جو سیونٹین ملین جو انہوں نے کہا ہے جس میں سے چھے ملین ہمیں انشاءاللہ فیبیوری میں مل جائے گی اور باقی دس ملین سیکنڈ کورٹر میں آ جائے گی تو میں نے سمجھتی ہے کہ پاکستان اس افیکٹیو سسٹم کو دیکھتے ہوئے اور آر کے تمام صبائدار حکومتوں میں بھی ویکسنیشن مہم کا باقاعدہ سے آغاز ہو جائے گا ڈاکٹر صاحبہ آپ اور لیاکت شاوانی صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا ہم واپس آئیں گے ایک برک کے بعد اور دوبارہ سے اسی موضوع پر بات کریں گے so don't go anywhere public stay with us ہم برک کے بعد واپس آس رکے ہیں اور کرونا ویکسین پر بات جاری ہے جس پر ڈاکٹر نوشین ہمارے ساتھ موجود ہیں اور لیاکت شاوانی صاحب موجود ہیں تو ابھی ڈاکٹر نوشین تھے دوبارہ چلتے ہیں ان کی طرف ڈاکٹر نوشین یہ فرمائیے جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ آپ کو بنیادی طور پہ ڈبل چاہیے ڈوزز اس حوالے سے آپ نے بات کی کہ جو کین سائنو کی میکسین ہے وہ بھی چند دنوں میں ایویلیبل ہو جائے گی تو لگنا تو اس کو بھی شاید دو دفعہ ہی ہے تو اس کو انشور کیسے کر رہے ہیں کہ دو دفعہ لگنے کے لیے ہمیں اگر ہنڈرڈ ملین ہے تو ٹو ہنڈرڈ ملین ڈوزز چاہیے جی میں نے جیسے بتایا تھا کین سینو بائوک جو ہے وہ سنگل ڈوز ہے اس کی ہمیں صرف ایک ہی ڈوز چاہیے ہوگی باقی جتنی بھی ہیں یہ جو ایسٹرازینے کی جو ہم اس مہینے کے اند تک اس کی بھی دو ڈوزز ہوں گی اور یہ سائنو فارم کی بھی دو ڈوزز ہیں تو ہماری ورکنگ اسی حساب سے ہے اور کیلکولیشن اسی حساب سے ہیں کہ دو دو ڈوزز کے جتنا بھی آرڈر پلیس کیا جائے گا آنے والے دنوں میں اور جو باقی ہمیں کوویکس کے پلیٹ فارم سے بیس فیصد پاپولیشن کو ملے گی وہ کیلکولیشن ڈبل ڈوزز کے حساب سے ہی کی جا رہی ہیں تو وہ انشاءاللہ تعالی میں سمجھ کیوں کہ وافر مقدار میں ویکسین جو ہے اس سال ہمارے پاس آ جائے گی اور ہم اپنی میجر پاپولیشن کو لگانے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ آپ ساتھ ہی رہیے گا لیاقت صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ لوگوں نے اپنے آپ کو ریجسٹر کروا لیا ہے کیسے انشور کر لیا جائے گا طریقہ کار کیا ہوگا کہ ان کو ویکسین لگ چکی ہے اور جو لگوانا چاہتے ہیں اب مزید وہ اپنے آپ کو انرول کیسے کریں گے دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی ایک ریسنٹ سروے ہوا تھا پاکستان میں آلماست ففری پرسنٹ پاکستان کی شہریوں نے کہا تھا کہ وہ ویکسینیشن نہیں لگوانا چاہتے اور کچھ نے ریسپونڈ نہیں کیا تھا اور کوئی میرے خیال ترٹی ٹو پرسنٹ نے کہا تھا کہ وہ ویکسینیشن کروائیں گے پولیو کے ساتھ اب تک یہ ایشو ہے کہ بلوستان کے جو نورت کے کچھ ازلا ہے آج بھی اپنے بچوں کو جو ہے پولیو کے کترے نہیں وہ پلاتے یہ آسان نہیں ہوگا ایک تو یہ ہے کہ ویکسینیشن کی آویلیبلیٹی اور سیکنڈ یہ ہے جو ہمارے آلتھ ورکرز ہیں ڈاکٹرز ہیں جو پڑے لکے لوگ ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں وہ تو ضرور چاہیں گے کہ فوری طور پر ویکسینیٹ ہوں اور کرونا کا جو خطشہ ہے خطرہ ہے اس سے محفوظ رہیں لیکن پبلک میں ایسے لوگ ضرور ہیں جو ویکسینیشن کی طرف نہیں جا رہے اور نہیں چاہ رہے تو ہم نے اس حوالے سے بھی ایورنیس کمپین ایک ایورنیس کمپین ڈرائیو کرنی ہے دوسرا یہ ہے جو آپ نے ریجسٹریشن کا ذکر کیا اب جو آج سے ہم جو ہمارے آلتھ ورکرز ہیں جن کو ویکسینیٹ کرنا شروع کر دیں گے وہ نادرہ کے ساتھ جو ہے آن لائن ان کی ٹیمیں وہاں پر موجود ہوں گے اور ریجسٹریشن ان کی ہوگی اور پراپر ان کا پورا ڈیٹا لیا جائے گا اور اسی طریقہ کار کے تحت جو ہے ہم آلتھ ورکرز کو جو ہے ویکسینیٹ کریں گے دیکھیں کوئی بھی شہ جب مارکیٹ میں وہ نیولی اس کی کوئی پروڈکشن ہوتی ہے یا منفیکچر ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے اس وقت اس کا ڈیمانڈ بہت آئی ہوتا ہے لیکن چونکہ ایک ڈیولپ ورڈ میں 21 سنچنی میں بیٹھے ہیں ظاہر ہے ویکسینیشن اب جب شروع ہو گئی ہے تو بہت سارے ممالک جو ہے ویکسینیٹ پر کام کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ کرے گا کہ پاکستان بھی اپنا جو ہے ویکسینیٹ جو ہے لانچ کرے گی تو انشاءاللہ اللہ نے ہمارے ساتھ بہت مدد کیا اس ملک کے ساتھ جو ویسٹر ممالک میں کرونا نے جو نقصانات لوگوں کو پہنچا ہے بلکل جو ویو اس کی ویسٹر ممالک میں تھی وہ یہاں نہیں آئی شامل صاحب کیا کہیں گے بلوشتان محفوظ رہا ہے انشاءاللہ ٹھیک جی جی بتائیے آپ بتائیے آپ بتائیے آپ کہہ رہے ہیں بلوشتان محفوظ ہے دیکھیں بلوشتان میں اس وقت صرف ایک سو سنتیز ایکٹیو کیسز ہیں بلوشتان میں اور یہ جو پورے ایہ ہفتے کا آپ ڈیٹا اٹھا ہے کہ ون پائنٹ فائف ون پائنٹ سکس پرسنٹ ہمارا جو ہے ٹوٹل جو پوزیٹیویٹی ریٹ ہے وہ رہا ہے تو الحمدللہ اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا ہے اور انشاءاللہ ہمیں امید رکھنا چاہیے جو ویکسینیشن کا سلسلہ جو اب شروع ہے ویکسین بھی آئے گا انشاءاللہ آہستہ آہستہ کر کے I am very much hopeful کہ اس سال کے آخر تک پورے بلوشتان پورے پاکستان کے عوام لوگوں میں یہ رجحان کم پایا جا رہا ہے روف صاحب میں چاہوں گی کہ شاوانی صاحب اس پر بھی روشنی ڈال دیں اویرنس ڈرائیوز ویکسینیشن اویرنس ڈرائیوز کا انہوں نے ذکر کیا ہے کس طرح کیا جا رہا ہے اور کب اس کا باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے کیونکہ ویکسین سے اگر اس ویکسین کے بارے نے شعور دیا جائے گا تب ہی تو یہ لوگ اس کی طرف آئیں گے دیکھیں مشکل کام اس لیے ہے کہ کرونا سے جہاں پہ انٹرنیشنل میڈیا بھی لوگ دیکھ رہے تھے سوشل میڈیا بھی دیکھ رہے تھے امبات واقعہ ہو رہے تھے اس تمام کے باوجود ہمیں لوگوں کو بار بار سمجھانا پڑا کہ آپ باز کا استعمال کریں آپ ایس او پیز کا خیال رکھیں سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں کرونا جان لے واہ ہے حوام کی بہت بڑی تعداد شروع میں تو بلکل کرونا کو مزاق سمجھتی تھی کچھ اس کو سازش سمجھتے تھے کچھ اس کو سیریس نہیں لیتے تھے ایسے بہت سارے فاتحہ میں میں خود وہاں پر گیا ہوں لوگوں سے پوچھا کہ جس فاتحہ میں بیٹا ہوں جو ڈیت کی وجہ کیا ہے تو خود انہوں نے بتا کہ کرونا کی وجہ سے فوت ہوا ہے لیکن اسی فاتحہ میں بہت سارے لوگ بیٹے ہیں اور کوئی سوشل ڈسٹینسنگ نہیں تھی تو یہ ایک مزاج تو ہے لوگوں کا کہ لوگوں کو جب خطرہ تھا کرونا کا جس سے ہمواد واقع ہو رہے تھے اس وقت لوگوں کو سمجھانا مشکل تھا اب جب کہ جو ایک خطرہ ہے الحمدللہ وہ ٹل گیا ہے کم ہو گیا ہے اور اس طرح کے ہمواد بھی واقع نہیں ہو رہے کیسز بھی کم ہو رہے ہیں ویکسین بھی آ گئی ہے جو ایک امید ہے لوگوں کو سمجھانا یقیناً آسان نہ ہوگا جیسے میں نے ذکر کیا کہ پولیو یعنی جو معصوم بچے ہیں پوری زندگی کے لیے پیرلائز ہو جاتے ہیں اس کے باوجود بھی مختلف قسم کے متس ہیں مختلف قسم کے پروپیگینڈاز ہیں مختلف قسم کے مائنڈ سیٹ اس کے پیچھے کام کر رہے ہیں اور آج بھی بہت سارے لوگ جو اپنے بچوں کو وہ پولیو کے قطرے نہیں پہلاتے تو اب اسی طرح کرونا کے ساتھ ہمارا ایک تعلق جڑ گیا ہے اور پہلے تو ہم کرونا کی تدارک کی بات کرتے تھے اب لوگوں کو اس بات پر کائل کرنا ہوگا مائل کرنا ہوگا کہ وہ آپ کو ویکسینیٹ کریں ویکسین کے ساتھ ساتھ بہت بڑی ایک کیمپینڈ ڈرائیو پوری بلک میں چلانا پڑے گیا بہت مہبانی بڑی واقعی اویرنس کیمپینڈ کی ضرورت ہے اور وہ فوری طور پر شروع ہو جانا چاہیے ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ خطرہ ابھی چلا نہیں ہے ہمیں احتیاط کرنی ہے مزید موضوعات بھی ہیں کہیں مجھائیے گا ویل بی رائٹ بیک افتر ای شاٹ ٹریک ویلکم باک پبلک اسلام علیکم دوبارہ دوبارہ کر لیے دوبارہ سے ٹھیک ہے موسم بہت اچھا ہے اچھے موسم میں ایک خرابی کی بنیاد جو بنی ہوئی ہے وہ ہمیں جوئے کر سکتے تھے لیکن ہوا یہ کہ ہمارے ہاں پر اسے دو دنوں سے انڈین اگریشن بہت زیادہ ہوا ہے پچھلے دو دن سے یہ بھارتی ہے کسی کو سکون کی نیند چیند سکہ سانس لینے کافی عرصے سے نہیں دے رہے اس کو دہایاں گزر رہی ہیں لیکن ہاں یہ کہلیں کہ پچھلے دو دن سے ذرا زیادہ جنون میں آئے ہوئے ہیں لیکن اس پر ہمارے آرمی جیف نے جو بیان دی ہے کہ ہماری ام کی جو کابشیں ہیں ان کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے بلکل بلکل اور یہ پیغام ہے انہوں نے کہا پوری دنیا کو ہم عمل کا پیغام دے رہے ہیں ہم نے بہت کوششیں کی ہیں اور ہم لڑنا بھی جانتے ہیں یہ بلکل صحیح بات ہے مطلب ایسی بات نہیں ہے کہ اگر انڈیا کوئی ایسا ڈیزائن رکھے اگریشن کا تو اس کا جواب نہیں دے جائے گا اس کو موتوڑ جواب دیا جائے گا تو اس حوالے سے بات کرتے ہیں ہمارے پر بگیڈین ریٹائر حارس نواز صاحب ہوں گے سلمان علیہ آبان بھی ہمیں ایساں موجود ہیں آرمی چیف نے کل کیا کہا اور پھر انڈیا نیگریشن اس موقع پر خاص طور پر کیوں اتنا زیادہ ہوا ہے کیوں ایل ایسی پر پانچ فبری آنے والا ہے یوم ایگ جہتی کشمیر ہے وہ بھی ہم نے منانا ہے تو سب سے پہلے بگیڈی صاحب کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم بگیڈی صاحب صحیح یہ آپ دیکھیں دو دن تین دن ہو گئے انڈیا نیگریشن بہت زیادہ ہوا ہے دفتر خارجہ میں ان کے بلوایا گیا جو ہائی کمیشنر ہیں وہاں سے ریپریزنٹیٹیو کو ان کو بتایا گیا کہ آپ اپنے ذرا اتیاد کریں آپ کیا کر رہے ہیں اور ان کو وارننگ بھی دی گئی اس حوالے سے آرمی چیف نے کل جو بیان دیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں لیکن ہم کی خواہش کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے اس حوالے سے بتائیں بطیرہ بن چکا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی پائی پانچ اگرست آتی ہے یا کوئی ایسا موقع آتا ہے تو وہ ہمیشہ لائن اپ پنٹول پر فائرنگ کرتے ہیں اور کشمیریوں کو نہتے کشمیریوں کو بلکہ ان کو حرازہ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ اس وقت خاص دور پر ان کی پرابلم یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے لڈاکھ میں انڈیا کو چائنیز نے مارا ہے پھر اس کے بعد پھر اس کے این ارسی ایکٹرنگ پر لے کر رہے ہیں منوریٹیز کے لئے مسلمانوں کے لئے پھر آپ خالستان موقع کے جو خاص طور پر کسان مومن چل رہی ہے پنجاب میں یہاں اور ایکنومک پابلم میں جو بہت ہیں یہ اتنے پریشان ہیں اس وقت عوام کے اعتماد ان کے اوپر سے ہٹ چکا ہے اس لئے یہ اپنے عوام کے ٹینشن ڈیورٹ کرنے کے لئے روزانہ کو انہوں کی ایسی ارکت کرتے ہیں جس سے کوشش کرتے ہیں کہ ان کی عوام کے ٹینشن ڈیورٹ ہو وہ سمجھے پاکستان کو شارعہ میدی کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ دوبارہ ملے ہیں جس ساتھ یہ ہم حیشہ سے کرتے ہیں اس لئے پاکستان نے آپ کو یاد ہوگا کہ even ستائیت فروری کو بھی دو دون انیس میں یہ نے کیا تھا پر ماما میں تو اس وقت پر پرائنسٹرم یہی کہتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں امن چاہتے ہیں ہمارا کی اس کا پیغامل یہی بات کی ہے اس لئے میرے خیال میں یہ پرابلم ہے جو یہ کرنا چاہتا ہے لیکن مسلح فواج ہماری بھار بکر تیار ہیں دیکھ اینڈ ٹیک اون اینڈیمیٹ اور جے چیف آمیس ٹاپنگ کو ورنگ ملی گئے ٹھیک ہے برگیڈیا صاحب آپ نے درست فرمایا کہ امن کے لئے ہی پاکستان ہمیشہ آواز اٹھاتا رہا ہے اور اٹھائے گا امن کی خاطر ہی افواج پاکستان نے بہت سے قربانیاں دیئے اور امن کو یقینی بنانے کے لئے آخری دم تک ہماری افواج جو ہیں وہ موجود ہیں لیکن ایسے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ باز نہیں آ رہا وہ پلواما کا واقعہ ہو وہ ڈس انفل لیب ہو بھارت اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آ رہا سلمان آپ کے جانے بانا چاہوں گی کیا کہیں گے کیا وجہ ہے کہ بھارت باز نہیں آ رہا کیونکہ پاکستان کی جہاں تک بات ہے تو پاکستان نے تو دوستی اور امن کا ہاتھ بھارت کی طرف بھی بڑھایا تھا اور کہا تھا کہ ہم تو ان کے ساتھ بھی پر امن رہنا چاہتے ہیں لیکن بھارت کی طرف سے کوئی پوزیٹیف ریسپونس کبھی بھی نہیں آیا کیا وجہ ہے جو بالکل آپ نے بڑا اچھا پوزیٹیف اس کو انڈیکیٹ کیا بڑی اچھی طرف اس کی نشان دہی کی امپورٹنٹ چیز یہی ہے بھارت میں چاہیے کوئی بھی گورنمنٹ ہو چاہے کانگریس کی گورنمنٹ ہو اور خواست طور پر بی جے پی کی گورنمنٹ ہے کانگریس کی گورنمنٹ میں بھی یہی کچھ ہوتا تھا بی جے پی کی گورنمنٹ جب سے آئی ہے خواست طور پر جب سے ریندر مودی پرائم میریسٹر بنی تو جو ان کا ایجنڈا ہے ہندو طواء کا ایک فاشیزم والا ایجنڈا ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ فاشیسٹ ان کی گورنمنٹ بھارت کی جو گزشتہ حکومتیں ان سے کافی حد تک ڈیفرنٹ ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو آپ نے بات کی کہ وہ باز نہیں آرہا تو ان کا اجنڈا یہی ہے کہ وہ ایک ان کا ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے ایک آر ایس ایس والا مائنڈ سیٹ ہے اس وقت ہمیں یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ بھارت کے اوپر اس وقت کوئی ایک عام پولٹیکل پارٹی جو ہے وہ بھارت کے اوپر گون نہیں کر رہی رول نہیں کر رہی ایک آر ایس ایس مائنڈ سیٹ والی پارٹی ہے جو کہ کھلم کھلا نازیوں کو پریز کرتی ہے جو کہ کھلم کھلا جو ہے فاشزم کو اپنانا چاہتی ہے اور دیگر جو مسلمان ہیں مسلمان ہوں سکھ ہوں عیسائی ہوں تمام تر مذاہب کو جو ہندو توا کا نظریہ ہے آر ایس ایس کا نظریہ ہے وہ سب کو یہ کہتا ہے کہ جس کو بھارت میں رہنا ہوگا اس کو ہندو بن کر رہنا ہوگا اور اب یہ جو بی جے پی کی گورنمنٹ ہے یہ جیسے کہ ابھی بگیڈر صاحب نے بھی منچن کیا کہ بھارت میں تمام تر محاضر کے اوپر یہ گورنمنٹ جو ہے ناکام ہو چکی ہے بھارت کو ایک رکھنے میں ناکام ہو چکی ہے اقتصادی طور پر ناکام ہو چکی ہے کہ بھارت کا جو گروت ریٹ ہے گزشتہ کئی دہائیوں میں سب سے نیچے جا رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ہم دیکھنے کہ گزشتہ پندرہ برس کے اندر سب سے بڑا اضافہ جو ہے انڈین ڈیفنس بجٹ کے اندر کیا گیا تقریباً انیس فیصد کا اضافہ جو ہے اب سے کچھ روز پہلے جو ہے ہم نے دیکھا کہ بھارت کا جب بجٹ پیش کیا گیا تو اس کے اندر انیس فیصد کا اضافہ سامنے آیا تقریباً چالیس خرب اٹھتر کروڑ روپے جو ہیں عرب روپے جو ہیں یہ بھارت کے بنتے ہیں بھارتی روپوں کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہندو توا کی جو مائنسٹ والی بی جے پی کی گورنمنٹ ہے اس کی پالیسی یہی ہے کہ اندرونی بہاز کی اوپر بھی جو لوگ ہیں جو ڈیفرنس آف اپینین رکھتے ہیں ان کو کچلا جائے اور جو پڑوسی ممالک ہیں خاص طور پر پاکستان جیسے ممالک ہیں ان کو ڈرائی آ جائے ان کو دھمکایا جائے لیکن جیسے کہ آمی چیف نے کہا کہ پاکستان کی امن کی خواہش جو ہے اس کو کمزوری نہ سمجھی جائے اگر ہم اگر آج کی گفتگو کو آمی چیف کے بیان کے ریفرنس میں دیکھیں تو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس بار پھر اس وقت ایک فیبرری کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ وہی مہینہ ہے جب پاکستان نے آپریشن سویفٹ ریٹارٹ کے ذریعے بھارت کے تمام تر ازائیم جو ہیں وہ خاک میں ملائے تھے اور جس پلیٹ فارم سے آرمی چیف کا بیان سامنے آیا ہے یعنی پاکستان ائر فورس کی حسر خان اکیڈمی میں پاسنگ آؤٹ پریٹ تھی اور سپریڈ کی موقعوں کے اوپر آرمی چیف نے پاک فضائیوں کو بھی سراہا اور اس آپریشن کی یاد دلائی جب پاک فضائیوں نے انڈین آرمی کو انڈین ائر فورس کو جو ہیں ناکوں چینے چبوا دیے تھے اور ان کو بلکل بے بس کر دیا تھا اس موقع پر آرمی چیف کا جو بیان سویفرنس میں دو پوائنٹس بڑے واپس آتے ہیں آپ کی صاحب یہ فرمائیے بلکل آپ نے صحیح فرمایا ایک طرف تو انڈیا میں تشدد کی لہر ہے کسان دیلی میں بیٹھے ہوئے ہیں غربت کے ہاتھوں برا حال ہے لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور یہ اس طرف اگر توجہ دلوائی جاتی ہے دنیا بھر کی دنیا کی تمام نظریں لگی ہوئی ہیں اور وہ اب اس بات پر قائل ہوئے ہیں کہ انڈیا ایک بہت ایسا ملک ہے جہاں پر تشدد بہت زیادہ ہوتا ہے اقلیتوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا ایسے میں کیا دوبارہ کوئی سرجیکل سٹائیک یا اس طرح کی کوشش کر سکتا ہے ہندوستان جس کے بارے میں بار بار کہا جاتا ہے کہ کوئی فالس فلیگ ایسا ہوگی سروتہال ہوگی جو ہندوستان اپنے درونی خلفشار کو ختم کرنے کے لیے یا اس سے توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان میں کوئی ایسا کام کر سکتا ہے اس کے بارے میں ارشاد فرمائی ہے دیکھیں پیچھے اگر آپ کو یاد ہو تو اس وقت فورن منسٹر نے بڑا کلیر ابھی آج سے ایک مہینہ پہلے بات اگین گیا کوئی فلیگ اوپریشن یا سرجیکل سٹائٹ کی پلاننگ آہ چیف آف آرمی سٹاف کی جانب سے جو پیغام کل دیا گیا ہے کہ عم کی جو ہماری کوششیں ہیں ہم عم کو یقینی بنائیں گے لیکن اس کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے اس پر ہمارے ساتھ آہ بریگیڈیر صاحب موجود تھے ان کو دوبارہ سے آن بورڈ لیتے ہیں بریگیڈیر صاحب کیا کہیں گے آہ جس طرح سے آہ ہم کشمیر کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں مزید کس طرح سے اٹھائی جائے کہ جو عالمی ادارے ہیں ان سب کو اس بات کا ادراک ہو جائے کہ کشمیر کے لوگوں کا فیصلہ یا کشمیر کا فیصلہ ان کے باسیوں کی مرضی سے ہو کشمیریوں کی مرضی سے کیا جائے کیا مزید اقدامات کیے جانے چاہیے ہیں دیکھیں پاکستان نے بہت زیادہ سٹینڈ لیا ہے دیکھیں ایک بات یاد رکھیں کہ کشمیر کی آواز پاکستان ہے اور جب بھی ان کا کوئی بڑا بچہ یا عورت شہید ہوتی ہے تو وہ اس کو پاکستان کے چھنڈے میں لے بیٹھ کریں گفت نہ دوں اس لیے ہمیں کچھ ایکسٹر کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں ایک تو یاد رکھیں کہ جب تک پاکستان دنیا کو یہ باور نہیں کرائے گا we are very serious we are standing with kashmides and we can go to any extent because we both are nuclear powers اور اس کے لیے ہم نے یہ یاد رکھیں کہ دو nuclear power جب عام میں سامنے کھڑے ہوتی ہیں eyeball to eyeball تو اس میں کسی وقت بھی خدا نہ خواستہ لڑائی کچھڑ سکتی ہے اور پھر لڑائی کے ڈائنمک چھوڑتی ہیں وہ کسی کو نہیں بتاؤ کے اینڈ جا کے کام کروں گے جب تک ہم ان کے ساتھ اپنے روابط ختم نہیں کریں گے ہم نے ان کی commercial flight سبھی تک بند نہیں کی ہیں ہم نے تجارت بن نہیں کی ہے ہم نے اپنا سفارتی عملہ کم نہیں کیا انہوں نے ہمارے بڑے مدے تھے الزام لگا کے چھے سفارت کاری آٹھ ہمارے واپس کر دیئے اور ہم نے بھی ان کے ساتھ ہم اپنے اور کام کر دیں بتائیں کہ ہم آپ سے تعلقات نہیں رکھنا چاہتے ہیں ضروری عملہ وہاں پر رہے باقی واپس بلائیں جب دنیا وہ یہ پتا چلے گا کہ دو nuclear power بہت close آرہی لڑائی کے حالات خراب ہو سکتے ہیں اور پھر پاکستان یہ اپنے ریجن میں دو nuclear ملک ہیں ریسیا اور چائنا ایران بھی ہے ساتھ ام ان کو بتانا چاہیے اسلامی والے کو بتائیں کہ اس سے اگر لڑائی ہوتی ہے تو اس خطے میں کیا problem ہوگی اور اس سے پوری دنیا میں کتنی آگ لگ جائے گی when the world realize کہ یہ واقعی خطرناک بات ہو رہی ہے then they will go to انڈیا اور انڈیا کو نکھیل ڈالیں گے کہ behave don't behave like a genouni دہشتگرد انتہا پسند ہندو جو کہ نزینا موڈی ہے ان کا جو چار کا ٹولہ یہ بڑا خطرناک کھیل کھیل ہے اور ایک بات یاد رکھیں کہ جو یہ کھیل کھیل رہے ہیں اسی آگ میں خود بخود اب یہ لیے پڑتے جا رہے ہیں اگر soviet union پندرہ ریاستے ہیں اس کی جو ہیں وہ اتنی بڑی فوج کے ساتھ چھوٹے سٹیٹمنٹ ٹوٹ سکتی ہیں تو انڈیا کی فوج تو untrained ہے unprofessional ہے اور یہ صرف نہدی عورتوں بچوں بڑوں کشمینوں کو شہید کر سکتی ہے تو ان سے یہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا جیسے اب خالستان moment start ہونے والی ہے کشمینی نوجوان برحان بانی کی شہادت کے بعد اتنے جوان کٹھے ہو گئے ہیں وہ انڈیا فوج کو مار رہے ہیں سلمان یہ بتاؤ کہ کل جو passing out ہوئی ہے اس میں سعودی عرب کے کے نیٹس بھی تھے اور بڑا ان کو مبارک بات دی اس سے برادرانہ تعلقات جو سعودی عرب کے ساتھ ہیں وہ اور مستحقم ہوں گے اور مستقبل میں اور بھی کینٹس کے آنے کی امید ہے یہاں پہ technology transfer کی بات ہوگی یہاں پہ باہمی رشتوں کی بات ہوگی تو اس کے کتنے chances ہیں زیادہ اس اقدام کی وجہ سے ہے لیکن جتنے دنیا کے ٹروپ اور ان کے آفٹرز آتے ہیں ٹریننگ کے لیے انٹریکشن بڑھتا ہے جس سے آپ انڈا سریننگ ڈیویلپ ہوتی ہے اور آپ کے بامی تعلقات اچھے ہو جاتے ہیں پاکستان کے سعودی عرب سے اور مسلمان موالک سے بہت اچھی تعلقاتے ہیں سب کے کلیٹس ہمارے میں ٹریننگ کے لیے آتے ہیں سری لنکا کو ہم نے بہت ٹرین کیا ہے اور اس وقت جو ہم ہم نے دیکھ سے زردی خلاف پوری دنیا میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے کامیابی حاصل کی ہے سنگل اینڈیو پروفیکشنل دیکھے ہم نے مجھ سے زردی ختم کر دی ہے آپ دنیا کی ٹروپ پاکستان میں آ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ٹروپ کو ٹرین کریں آپ نے دیکھ سے زردی کو کیسے ختم کر دی ہے تو یہ انڈیا سے ڈیجس نہیں ہوتی ہے اس کے وہ کبھی ٹررزم کرتا ہے کبھی آپ دیکھیں کہ وہ آپ کے ساتھ بروجستان میں پروم کرتا ہے کبھی دائش کو ٹرین کرتا ہے کبھی تحریک ٹالیوان کو سپورٹ کرتا ہے مقصد یہ ہے کہ سی پیک ہمارا جوانا یہ بہت بڑا پین ہم کی نیک میں وہ نہیں سکتا کہ پاکستان ایک نیوکلر ملک ہے اسلامی ملک ہے اگر ہم اکنومک ترقی کریں گے تو اپنے فیصلے ملک کی مفادات نہیں کریں گے اس لیے انڈیا کو امریکہ ایز ایک پرکسی یوز کر رہا ہے سی پیک کو ناکام منانے کے لیے لیکن پاکستان کی مسلح قوائد نے تہائیہ کیا ہو ہے ہم نے سی پیک کو سیکیور کرنا ہے ہم نے اس کو آپ کی بات درست ہے دیکھا جائے تو امریکہ نے بھی تو ساؤت ایشیا میں کنٹین کرنا ہے جس کے لیے بھارت کے ساتھ بائی پارٹیزن ریلیشنشپ میں وہ ہے لیکن اس بات کو بھی جو پاکستانی ہے ان کو یقینی ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر اس خطے میں عام کے لیے افغان پیس ٹاکس کا انیشیئیٹفز لیا گیا تو اس کے لیے امریکہ نے پاکستان کا ہی انتخاب کیا کہ پاکستان اس میں معاون ثابت ہو سکتا ہے ایسے میں اب اگر دیکھا جائے تو سترہ ماہ کا جو وقت ہے کشمیر میں جب سے لوگ ڈاؤن لگا ہے تین بار سلامتی کاؤنسل میں کشمیر کے ایشو پر بات ہوئی ہے اور پاکستان باور کروا چکا ہے اب یہ دنیا کو کہ کشمیر بھارت کا اندرونی مسئلہ نہیں ہے یہ ایک عالمی مسئلہ ہے جس کو توجہ کی ضرورت ہے دنیا کی ضرورت ہے تو بتاؤ اس میں کتنی کامیابی حاصل ہوئی ہے اب تک اور کب ان کو ان کے رائٹس مل جائیں گے جی رائٹس مل جائیں گے تو ابھی شاید بہت وقت لگے کیونکہ یہ معاملات اتنے سیدھے نہیں ہوتے لیکن جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ای ایو انفو لیب کی ریپورٹ آئی فنسین کی ریپورٹ آئی کہ بھارت کے اندر بازابتہ طور پر منی لانڈرنگ کے ذریعے ایک ٹیرر کے جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہرکارے یا کارندے جو ہیں موجود ہیں کس طرح سے بھارت کے اندر ایک سٹیٹ سپانسر ٹیررزم کو جو ہے بھارت جو ہے وہ اپنے ایک منی لانڈرنگ کے نیٹورک کے ذریعے سپورٹ کر رہا ہے پھر اس سے پہلے ہم نے گزشتہ سال دیکھا اور اس سے پہلے بھی دیکھا کہ ہیومن رائٹس کی ریپورٹ آئی یو ان ہیومن رائٹس کمیشن کے ریپورٹ آئی کشمیر کے حوالے سے تو کشمیر کے حوالے سے جو بھارت کا پروپیگنڈا تھا یہ بھارت نے جو ایک میتھ کھڑی کی ہوئی تھی کہ کشمیر جو ہے اس کا ایک انٹرنل ایچو ہے کشمیر جو ہے بھارت کا ٹوٹ آنگ ہے تو یہ تمام طرح میتھ جو اب یہ ٹوٹ چکی ہیں اور پوری دنیا جان چکی ہے کہ کشمیر کے اندر سب کچھ اچھا نہیں ہے اگر سب اچھا ہوتا تو بھارت کو وہاں پر تقریباً آٹھ سے دس لاکھ ملٹری اور پیرا ملٹری ٹروپس جو ہے وہ لگانے کی ضرورت نہیں تھی یہی وجہ ہے کہ کشمیر جو ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کا سب سے زیادہ ملٹرائز زون جو ہے وہ بن چکا اور اس کی وجہ یہی ہے کہ کشمیری عوام جو ہے وہ بھارت کے ساتھ نہیں ہے اگر معاملہ کسی سیپریٹس مومنٹ کا ہوتا ہے نہ صرف کشمیری عوام بھارت کے ساتھ نہیں ہے لیکن بھارت میں بھی جو اس وقت صورتحال پیدا ہوئی ہوئی ہے کسان وہاں پر پروٹیسٹ کر رہے ہیں لگتا ہے کہ وہاں کے اپنے لوگ بھی ان کے خلاف آوازیں اٹھا رہے ہیں بریگیڈیر صاحب آپ کے جانے بانا چاہوں گی ہم نے یہ دیکھا کہ بھارت میں ڈلی میں انٹرنیٹ سروس محتل کر دی انہوں نے کیونکہ کسان جو وہاں پر پروٹیسٹ کر رہے ہیں وہ دنیا تک نہ جائے کہ بھارت کے اندر سے ہی آوازیں اٹھ رہی ہیں یہ بات سامنے نہ آئے بھارت وہ خلاہت میں اس طرح کے کام کرتا ہے تو یہاں تک نوبت ہی کیوں آتی ہے کیوں لوگوں کو تسلی سے سکون سے جینے نہیں دیتا کیا چیز تنگ کر رہی ہے بھارت کو یہ بھارت کی پولیسی ہے یہ نا یہ جو ایک اندھی ہندوتو کا اکھنٹ بھارت لے کے چل رہے ہیں وہ ہے یہی کہ بھارت صرف ہندو کا ہے یہاں ہندو رہے ہیں جو گانڈی کا اور نیرو کا ایک سیکلر اندیا تھا وہ انہوں نے ختم کر دی ہے اب وہ سناکتیں بھی ختم ہو گئی ہے اور آپ وہ صرف چاہتے ہیں کہ یہاں پر ہندو ہوں اس پر اپر کلاس ہندو اپنے دلچ کو بھی وہ آپ نے دیکھا تو ان کو بھی وہ نہیں مانتے ان کو بھی منورٹی نہیں کاؤنٹ کرتے ہیں تو اس وقت سب سے خطرناک سیچویشن ہے جبکہ اندیا کے اپنے انٹرنل سیچویشن ان کے کنٹرول سے باہر نکل رہی ہے یا سٹیج ڈراما پتھان کو اڑی یا فلماما کی طرح کر سکتا ہے اور پاکستان کو بلیم کرے گا یا سجگل سٹائٹ پر آئے گا لیکن ہم نے ان کو وان کر دی ہے کہ ہم ہر وقت تیار ہیں اور اس دفعہ ہم نے جو لاس نیم ہم نے آپ کو چھوڑ دیا تھا اب اس دفعہ اور آپ کو گھسکے ماریں گے اور ایسا ماریں گے کہ آپ یہاں رکھیں گے اس کیے اس وقت پاکستان کی مسلحہ پر پوری طرح تیار ہیں انہوں نے ابھی بھی کچھ کرے گا کیونکہ ان کی حالات کنٹرول سے نکل چکے ہیں ابھی سکھ چوہیں یہ بہت لڑاکہ قوم ہے اور وہ دو تین مہینے سے نکلے میں گروہ چاہے ہیں ان کی عورتوں نے کہا ہے آپ نے واپس نہیں آنا جب تک یہ ان کا کالا قانون کینسل نہیں ہوتا ہم آپ کے کھیت اور کھنیان سمبھالیں گے ہم آپ کے گھر سمبھالیں گے اور آپ نے دیکھا کہ یہ ریپبلک ٹیپ ہے انہوں نے کس طریقے تھی جا کے لال کلہ پہ انہوں نے خالصہ میں چھنڈا لہران دیا تو یہ حالات بہت خراب ہیں پاکستان کے بہت نظر رکھنی چاہیے اور دنیا کو گون کرنا چاہیے کہ کچھ بھی اندیا کر سکتا ہے بہت شکریہ اور یہ بات تو واضح ہے کہ اگر کسی نے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو آفاجہ پاکستان کے علاوہ پورا پاکستان دشمن کو نہ کچھ چنے چبھائے گا اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ میٹھی میٹھی خبریں بھی ہیں ان کی طرف بھی جلیں گے گلیات کے مناظر بھی دکھائیں گے پابلک کو ساتھ رہیے ہم کچھ بات کریں گے چینی کی کچھ گڑ کی کچھ شہد کی تو روپ صاحب کھانے میں آپ کیا ڈالنا یا اپنے چاہے وغیرہ میں کیا ڈالنا پسند کرتے ہیں میں تو میٹھا کھاتا ہی نہیں ہو بہت زیادہ اور میں آج کل سٹیویا ایک جو پلانٹ ہے اس کی جو پتوں سے بنائی جاتی ہے چینی اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بہت فائدے مند ہے تو میں سٹیویا یوز کرتا ہوں لیکن پھر بھی اگر کرنا پڑے تو میں گڑ زیرا پریفر کروں گا روپ صاحب غلام حسن ہمارے نمائندے نے جس طرح کی گڑ پر رپورٹ بنائی ہے اگر آپ وہ رپورٹ دیکھیں تو پھر آپ تو کہیں کہ میں نے گڑی یوز کرنا ہے اچھا ٹھیک ہے پہلے رپورٹ دیکھیں گے رپورٹ دیکھ لیتا ہے چلیے آئیے رپورٹ دیکھتا ہے بچے بڑے جوان یا بڑے رحیم یا خان میں سبھی گڑ بنانے کی ایکٹیوٹی میں حصہ لے رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں منافع بہت زیادہ ہے منافع تو بہت زیادہ ہے اور اس کے ساتھ میں دیکھا جاتا ہے اس میں ورائٹیز بہت زیادہ ہیں میوہ جات ڈالے جا رہے ہیں لیکن میں ہمیں تھوڑا سا ذرا اگر اس کو کوئی ٹیکنیکی معابلت فراہم کر دے اچھا ٹیکنیکل گڑ اس میں یہ ہو کہ اس کو براؤن شگر میں کنورٹ کر لیں براؤن شگر کے سیشنز بن جائیں یا براؤن شگر ویسے آئے اور وہ بیچے تو میں خال میں باقی ایک ایسا لائے ملترطیب دیا جا سکتا ہے جس میں جو چینی مافیا ہے اس کے خلاف جنگ بھی ہو سکتی ہے اور دنیا دھان میں یہ کہا جاتا ہے کہ براؤن شگر وائٹ شگر کے نسبت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے اور پروپٹیبل بھی ہے کیونکہ یہ بنانے والے اس کے منفیکچررز خود کہہ رہے ہیں کہ اگر انہیں زیادہ منافع ہے تو پھر کیوں نہ اس جانبی آ جائے جو ہمارا یہ والا سائٹ ہے یہ جہاں پر گر برن رہا ہے اگر ان لوگوں کو بینفٹ کرنا ہے تو پھر حکومت کو جائیے اس طرح کے بھی کچھ انیشیئیٹف لیں کیونکہ ہم اگر انڈسٹریل سائٹ پر دیکھ رہے ہیں تو شگر کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ جب مارکٹ میں جاتے ہیں اپنی اشیئر خورنوش لینے کے لیے تو چینی کے ریٹ دیکھ کر تو وہ حیران پریشان رہ جاتے ہیں مہوش ہو جاتے ہیں غلام حسین ابحضر موجود ہے جلتے ہیں غلام حسین کی طرف غلام حسین السلام علیکم سر کیسے آپ اپنے بڑھ اچھے طریقہ بتایا ہے کہ گڑھ بنائیں اور چینی مافیا کو بھگائیں تو مطلب یہ بتائیں کہ حکومتی سرپرسی کا انتظار کر رہے ہیں کاشتکار کیا کہ مطلب ہوگر بنے تو اس سے وہ باؤن شگر بھی بنا لے دانے دار گڑ بھی بنا لے بلہ اس طریقے سے ہو کہ وہ واقعی متبادل ہو اور زیادہ صحت مند بھی ہو وہ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت جو بیچارہ کسان ہے وہ گنے کے جو حوالے سے ان کی جو فصل اترتی ہے تو وہ سب سے پہلے شگر میلوں کا رفت کرتے ہیں اور رہیمیار خان میں اس وقت چھے سے زائد بگ بینک قسم کی جو بڑی شگر میلز ہیں وہ ان کو اپنا جناف روک کرتے تھے لیکن اب جو ہے ان سے مختلف طریقوں سے جو ناروہ سلوک کیا جاتا ہے جس کی کئی زندہ مثالیں جو ہے وہ ہمارے سامنے ہیں اور اس نے جو ہے وہ ان کو کیا جا رہا ہے ان کو منافع نہیں دیا جاتا یا پھر ان کو پرمیٹ یا اس طرح کی چیزوں کے ہیلے بہانوں سے جو ہے ان کو نقصان دیا جاتا ہے اب جو کسان ہیں وہ سیانے ہو چکے ہیں اب جو چھوٹے کسان ہیں یا کاشکار ہیں انہوں نے اپنے گھروں کے باہر ہی اپنے کھیتوں میں ہی جو ہے وہ ایک اس وقت جو ہے دو سو سے زائد مقامات پر رہیمی آرخان میں جو ہے وہ مختلف گڑ کے بنانے کے لیے جو ہے بیل نے لگا لیے اور وہاں پر جو ہے گڑ بنانے کا سلسلہ جاری ہے اور اب جو ہے یہ کسان اپنا گڑ یعنی کہ گنہ بیچ کر اس کو بنانے کی وجہ یہ گڑ تیار کرتے ہیں اور مختلف جو خریدار ہیں وہ ان کے پاس آتے ہیں اور اس کو گھر کا شکر بنا کر بھی یہ بیچ رہے ہیں اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ جو کاشکار ہیں وہ مختلف طریقے سے جو لوگ وہاں پر گزرتے ہیں ہائی وے پر یا پھر جو دہی علاقہ جات سے جو گزرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو جب دیکھتے ہیں اور خریداری کے لیے ان کے پاس رکھتے ہیں تو وہ پھر کہتے ہیں کہ ہمیں اپنا من پسند قسم کا بھی جو ہے وہ اس میں بنا کر دیا جائے پھر یہ لوگ ان کا پسندیدہ جو گھڑتا ہے اس نے ان کی مرضی کے مطابق آرڈر کے مطابق کشمش منپھلی چننے کوپرا کاجو جیسی بادام پستہ ہو گیا تل بیسی گھی اور دیگر جو ایسے میوا جات ہیں جن سے جو ہے وہ یہ تیار کر کے ان کو جو ہے وہ دیتے ہیں تب ہی جو ہے ہر عمر کے جو افراد ہیں وہ اس کو پسند کرتے ہیں اور اس کی دینی دینی جو خوشبو ہوتی ہے دور سے اس سے کیسے چلے آتے ہیں اور ان سے خریداری کرتے ہیں اتنے مزے مزے کی ڈرائی فروٹ کا ذکر کر لیا ہے غلام حسن بہت شکریہ آپ کا دل تو کر رہے ہیں روف صاحب کہیں سے گلڈ میں بنی ہوئی کوئی چیز مل جائے وہ گچک بڑی مزے کی بنتی ہے ہاں گچک وہ مل بھی جاتی ہے یہاں پہ گچک جس میں مطلب تل لگا کے کسی میں پستے ڈال کے موپری ڈال کر اور اس طرح کی چیزیں ڈال کے تیار کیا جاتا ہے روف صاحب کھانے پینے کی تو باتیں کر لی ایک سہون شریف میں فوک میوزیم جو ہے اس کا افتتاہ ہوا ہے اور وہاں پر بڑی تعداد میں لوگ جا کر اسے دیکھ رہے ہیں کیوں نہ ہم بھی دیکھیں پہلے ہم بھی دیکھتے ہیں اتنا خوبصورت میوزیم ہے روف صاحب یہاں پر بڑی تعداد میں لوگ جا رہے ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں میوزیم کو دیکھ کر مجھے گریٹر اقبال پارک میں کل رکھا گیا علامہ اقبال کا مجسمہ یاد آ گیا وہ شکر ہے ہٹا لیے انہوں نے شکر ہے نہیں تو ہونا یہ چاہیے جو ایک ٹرینڈ چلاب ہے نا ٹویٹر پہ اور وہ فیس بک پہ اور جس طرح سے وہ ٹرینڈ یہ کہہ رہا ہے ایک تو پہلے یہ مجسمہ دیکھ لیں آپ یہ کس طرح سے اقبال سے شکل بھی نہیں ملتی توہین تھی روک صاحب اقبال کا حصہ مذہب بھی بہت خوب رہا اگر وہ ہوتے تو یقینی طور پر اس پر جو تبصریں کیے جا رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر جو میمز بن رہے ہیں عوام جس طرح اس پر ریسپونڈ کریے اس کو انجوئی ضرور کرتے ہیں وہ کہتے ہیں مجسمہ بنانے والے کو وہ جو شائع کلے میں جا کے رکھا جاتا اس کے تیخانوں میں رکھا جاتا اور وہاں پہ جا کے اس کے بعد اس مجسمے کو وہ اوپر سے بلندی سے گرائے جاتا اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں بلندی سے ٹکڑے کیا کروانے ہیں جن مزدوروں نے محنت کر کے اپنی پیار سے محبت سے اقبال سے لگاؤ ظاہر کرتے ہوئے بنایا تھا پتہ نہیں مزدوروں نے بنایا ہے مطلب یہ کہ کسی نے سفارشی کو لیا ہے انہی ہاتھوں سے توڑ کر انہوں نے اب اس کو توڑنا ہے وہ اس کو واپس وہاں سے ہٹا دیا گیا ہے اس میں بڑی سفارش کوئی چلی ہے مطلب اس کی میں تو کہتا ہوں کہ اٹھی توہین دیوئے نا اس کے اوپر کوئی نہ کوئی انکوائری ضرور ہونی چاہیے کہ کسی نے سجیسن دی تھی کہ اس طرح کا مجسمہ وہاں پر لگا دیا جائے بلکل ایکسپرٹ تو نہیں تھے وہ لوگ جنہوں نے بنایا ہے اس طرح کا اگر مزاگ بھی کیا گیا ہے تو اقبال کے ساتھ تو نہیں تھا کرنا چاہیے بلکل جام شروع کا نمائدہ ہم آئے سال موجود ہے ہم نے میوزیم کی بات کی تھی اس کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم جی سلام علیکم سر یہ میوزیم کی بات آپ نے دکھائی میوزیم آپ نے دکھایا اس کے بارے میں ذرا یہ بتائیے کہ کتنے سیاہ یہاں پہ آتے ہیں کتنے دیکھنے والے آتے ہیں اور اس کو مینٹین کرنے کے لیے خرچہ کتنا ہے کیوں نہیں ہو پا رہا اس کو مینٹین اگر کیا جائے مشکلات کیا ہیں سر جیس کے مینٹین پہلنے کا خرچہ تو سندوک کومت اگر کر سکتے تو اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے تو سندوک کومت اگر چاہے تو لوگوں کے تفسرات کے لیے گھومنے کے لیے اس سے اچھی درجدہ کوئی ہوئی نہیں سکتی تو یہ کافی سالوں سے بند پڑا ہوا تھا اچھا جی جی ابھی یہ سیاہ کا سکتی ہے ایتمر لگاری اس نے یہ کھولا ہوا ہے پر ابھی بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مینزن میں نہیں پڑی ہوئی اچھا اچھا گلزار یہ بھی بتاؤ کہ وہاں پر سنائے دروازیں بہت پرانے ہیں تقریباً انیس سو پچانوے سے بھی قبل جب حضرت لال کلندر شہباز رحمت اللہ علیہ کے وقت سے بھی پہلے کے ہیں کچھ اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں اس بارے ذرا بتاؤ روشنی ڈالوں کیونکہ مجھے تو نہیں پتا میں تو وہاں نہیں گئی ہاں انیس سو پچانوے سے جو ہے نا پرانے قدیم جو اور مضبوط دروازیں جو ہیں حضرت لال شہباز کے جو پرانے دروازے سے وہ بھی وہاں پر پڑے ہوئے ہیں اس لیے پڑے ہوئے ہیں کہ لوگ دیکھیں اور پرانے چیزیں کو پہچانے ہیں کیونکہ آج کل کے جو نسلیں نا جو زیادہ تر آگے بڑھتے جاری ہیں لوگ کو یہ بھی پتا نہیں کہ پرانے چیزیں کون کی ہوتی ہے موزم میں ایسی ایسی چیزیں پڑی ہوتی ہے جسے کہ جس کو لوگ دیکھ کر اور یہ جانتے ہیں کہ پرانے چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں تینکیو بہت مہمانی یہ جمچ چاہیے لوگوں کو جو سندھ کے کم از کم علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں کراچی سے تعلق رکھتے ہیں وہ جا کے دیکھنا چاہیے مطلب اس کو میوزیم کو اور میں خال میں جتنے بھی اس کی وہ اپریسیشن کی جائے جنہوں نے اس کو لگاری صاحب جنہوں نے مطلب اس کو دوبارہ سے رینوویٹ کر کے مطلب وہ کیا ہے اس حوالے سے بھی ہونا چاہیے گلیات کی طرف چلتے ہیں گلیات میں ایک فیسٹیبل زبردست قسم کا پہلے بھی ہوا تھا سنو فیسٹیبل ہاں مطلب وہ گلیات کے فیسٹیبل کی طرف چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ گلیات میں فیسٹیبل جو ہے اس میں کیا کیا کچھ ہوا کیا کیا فیسٹیبل میں ویسے تو ہمیشہ جب سنو کے حوالے سے ہوتی ہیں تو سنو گیمز ہوتی ہیں لیکن یہاں پہ دیکھتے ہیں کیا ہوا ہے پبلک تو پھر گلیات چلتے ہیں خصوصی اقتامات کر رہی ہے ٹورزم کو بھی پروموٹ کرنا ہے جو کلین گرین پاکستان کا ہمارا بڑا ویجن ہے اس کو بھی ہم نے کسی صورت کمپرومائز نہیں کرنا ہم نے جنگلات کا تحفظ درختوں کا تحفظ بھی کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پہ ویزٹ ارزات ہیں ان کو بھی ہم نے ایک ٹورزم کی فیسیلیٹی بھی دینی ہے تو ہم نے دونوں ایسپیکٹس کو ساتھ لے کر چلنا ہے گزشتہ دو ماہ میں ملک بھر سے سات لاکھ سے زیادت سیاہوں نے گلیات کا رخ کی میں آج اپنی فیملی کے ساتھ لاہور سے یہاں پر نتیہ گلی میں آئی ہوں اور میں بہت زیادہ انجوائے کر رہی ہوں کیونکہ یہاں کا موسم اس وقت بہت لوگوں نے رک کر لیا ہے گلیات کا ہمیں دیجئے اجازت اب تک کے لیے اتنا ہی دوبارہ حاضر ہوں گی کل اللہ حافظ